ہاں جی اب اس میں ہم ذکر کریں گے کہ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ڈیپ لرننگ فور سیکنسز میں میں نے سیکنسز آپ کو بتایا کہ سیکنس کیا ہوتا ہے سیکنس کے در آپ نے دیکھا کہ اس کا تلق جو ہے وہ پریویس انفرمیشن جو ہسٹری کے ساتھ ایمیجیٹ ہسٹری اور لانگ ہسٹری کے ساتھ بہت پرانی ہسٹری اور یہ میں نے اگزمپل دیکھتی کہ آئی ایم گوئنٹو سکول آئی گوئنٹو سکول ان میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سیکنس کے اندر جو ریکرنٹ نیرل نیٹ ورٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اب ریکرنٹ جو ہے یہ آپ گوھر سے دیکھیں کہ یہ دو ورڈ ہیں ریکرنٹ ٹھیک ہے جس آپ لکھتے ہیں نا کہ ری ڈو آپ کتے ہیں نا ری میک ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ والا عمل جو ہے یا یہ والا جو عمل ہے وہ آپ دوبارہ کرتے ہیں ری کرتے ہیں اس کے اندر بھی ریکرنٹ کا مطلب ہے کرنٹ جو ہے اس کو ری کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں یعنی کہ کرنٹ جو سٹیٹس ہے آپ کا اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ریکرنٹ نیرل نیٹ ورک اور نیرل نیٹ ورک آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو کیا اگزمپل اس اگزمپل میں میں نے آپ کو کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ ایک آپ کا سیکونس ہے ٹھیک ہے اس سیکونس میں یہ information i am going to school ٹھیک ہے اچھا اب میں اس فکرے کو میں دوبارہ آپ کو بنا کے کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ کیا ہوتا ہے آپ نے لکھا جناب یہاں پہ آئی ٹھیک ہے اور یہ آپ نے information دے دی ٹھیک ہے پھر آپ نے لکھا اس کے اوپر دوسرا آپ نے information دی m ٹھیک ہے یہ information آپ نے دے دی ٹھیک ہے اب اس کی total information کیا آگئی کہ آپ نے اس کو یہ feed بھی کر دیا تو یہ ہو گیا آئی ایم ٹھیک ہے تو آپ کا جو output ہے وہ ہے آئی ایم پھر آئی ایم یہاں پہ آپ نے تیسری information آگئی ٹھیک ہے یہ آپ نے دے دی ٹھیک ہے اب یہ والی information یہاں سے بھی لے رہا ہے وہ ہے آئی ایم اب یہ going اس کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو output آگئی آئی ایم going ٹھیک ہے پھر آپ نے چوتھی information آگئی ٹھیک ہے تو آپ نے آئی ایم going یہ پرانی information لی یہ نئی information لی اور آپ کا یہ آ گیا آئی ایم گوئنگ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے کیا دیکھا اس کے اندر کے یہ جو input آ رہی output آ گئی یہ make sense یہ sense کیسے بن رہی ہے یہ sense اس لیے اس طرح بن رہی ہے کہ آپ نے جو پہلی input دی تھی آئی ٹھیک ہے اس نے یہ input feed کی اور نئی input بھی آ گئی یہاں پہ پھر اس نے input feed آئی ایم بن گیا آپ کا فکرہ بن گیا آئی ایم پھر آپ نے نیا information دی going ٹھیک ہے اور آپ نے پچھلی information کے ساتھ آئی ایم going بھی ملا دیا تو پھر نئی input آ گئی اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ re current current کو آپ نے re کرنا ہے استعمال کرنا ہے کہ اگر آپ کی یہ current situation تھی یہ والی current situation تھی تو آپ نے یہاں پہ استعمال کیا اگر آپ کی یہ current situation ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ استعمال کیا اگر آپ کی یہ current situation ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ استعمال کیا تو اس کو آپ بولتے ہیں recurrent neural network ٹھیک ہے recurrent ٹھیک ہے neural network کو آپ کو میں بات میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا گئی اب اس کو sequence تو ہے لیکن میں اب آپ کو ایک اور چیزات میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیکونس تو ہے لیکن یہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ٹائم 0 پر ہے میں نے ٹائم 0 پر آئی کہا ٹائم 1 پر میں نے M کہا ٹائم 2 پر میں نے گوئنگ کہا ٹائم 3 پر میں نے 2 کہا ٹیک ہے نا تو یہ ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے سیکونس ٹیک ہے نا T0, T1, T2, T3 ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر میں اس انفرمیشن کو یہ انفرمیشن میں درمیان میں سے ڈیلیٹ کر دوں ٹیک ہے اگر یہ انفرمیشن میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں تو آئی گوئنگ اس سے کوئی نہیں فرق نہیں پڑے گا اس سے کوئی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو ٹیک ہے نا لہذا یہ والا جو فکر یہ والی جو انفرمیشن ہے یہ والی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی انفرمیشن کے اوپر ٹیک ہے لہذا یہ والی انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر جو ایم ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے ٹیک ہے تو پھر یہ پیچھلے والی اور اگلے والی کی سیکوئنس بنتا ہے تو دو چیزیں آپ نے یہاں پر دیکھ لی کہ ریکرینٹ نیورل نیٹ ورک یا ریکرینٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹائم انفرمیشن ڈیپینڈ کرتی ہے سیکوئنشل ڈیٹا ہے اور ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہر فکرے کا ہر ورٹ کا ہر لیٹر کا تلق پریویس کے ساتھ ہے اب اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل لوپ میں بتاؤں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک یہ لوپ ہے یہ انفرمیشن ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ایک انفرمیشن آئی ٹھیک ہے اور یہ انفرمیشن باہر جا کے اس میں آپ نے دوبارہ اس کو ان کر دی ٹھیک ہے نا تو پھر یہ آپ کی انفرمیشن آؤٹپٹ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا آؤٹپٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا انپٹ ہے ٹھیک ہے لیکن انپٹ جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کا چلا جائے گا یہاں سے آپ کا نیو انفرمیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے یا میں اس کو تھوڑا سا اگر میں سسٹمیٹک طریقے سے بتاؤں تو یہ اس طرح ہے کہ آپ کا یہ نیو انفرمیشن آئی نیو انفرمیشن آئی آپ کی ٹھیک ہے یہ آپ کی اولڈ انفرمیشن بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا آؤٹپٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لوب بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی لوب جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی پرانی انفرمیشن جو ہے وہ اور نئی انفرمیشن وہ کمبائن کریں ایک خاص ٹائم کے ایک خاص ٹائم سٹیپ کے اوپر پھر جا کے آپ کا وہ لوب جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے یعنی کہ اس لوب کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ یہ آپ کی انفرمیشن گئی ہے ٹائم ایکس ٹی پہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا لوب بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی انفرمیشن ہوتھ پٹ آگئی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں نیورل نیٹ ورک کا لوب جو ہے نا آر این ان کا ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اب ہم ڈسکس یہ کریں گے آپ کو ایکزمپل کے ذریعے لیکن میں اس کی جو انفرمیشن ہے وہ اس کو اگر آپ ٹیکنیکل طریقے سے آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے لیکن ایک چیز وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر جو ڈیٹا ٹھیک ہے from پریویس لیئر ٹھیک ہے ایڈ سیم ٹائم یعنی ریکرنٹ اور دوسرا سٹیپ اس کا ہوتا ہے ڈیٹا رام سیم لیئر ایڈ پریویس ٹائم ہسٹری ہسٹری سے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو آپ کا نیورل نیٹ ورک جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اب اگلی اگزیمپل میں میں آپ کو اگزیمپل دے کے ہم بتائیں گے کہ اس کو کرنا ہے تو ہم ڈیریکٹ اٹھاتے ہیں سٹاک پریڈکشن اور پہلے بھی آپ نے سٹاک پریڈکشن کی میں دوبارہ سٹاک پریڈکشن کر کے آپ کو بتاؤں گا تو پہلے میں اس کو اکسلینٹ کروں گا پھر ہم اس کے اوپر چلیں گے ٹھیک ہے ڈینکیو